اسلام علیکم صاحب اگر یہاں پہ تو سیکیور ہیں خان جہاں کھڑا ہوگا لاکھوں پروانے ہیں خان جان بوجھ کے ان کو چاہتا ہے کہ آؤ مجھا آت لگا اور کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں کیا آپ نہیں بسی کری آپ کہا نہیں کسور کوئی نہیں ہے لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہلے بلاوجہ آپ گرفتار کر اچھا بہت دوسرا یہ ہے کہ کے پی کی گورنر نے کہا ہے ایک سو پانچ کے تحت ایک مطلب الیکشن کا تو الیکشن کمیشن نے ان کو بقیدہ کہا ہے کہ آپ اینی طور پر آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آپ ٹیم دیں ڈیٹ دیں الیکشن کی تو وہ کہہ رہے جی میں ٹیم الیکشن کی ڈیٹ نہیں جائے سکتا تو اس کے اوپر اگر اگر داری کے مقدمات لگتے ہیں تو یہ پھر معاملہ کس طرف دیکھتا جا رہے ہیں کریمینل کی گورنمنٹ ہے جو کریمینل کرتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اینشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ٹائم آگیا ہے کہ لوگ کریمینل اپنے انجام کو پہنچیں گے سر دیکھیں نا کہ ابھی جب تک بوٹ کا ان کے اوپر سائع ہے تو تب تک कुछ نہیں ہو رہا اور یہ تو لگتا ہے کہ سائع تا حیاتی رہے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گا بوٹ کمزور ہو جائے گا بوٹ کمزور ہو جائے گا 90 دنوں میں ڈیبیٹ بھی آج کل یہی ہو رہی ہے کہ ایک کہہ سکتے ہیں مقصود پرپیکنڈا کیا جا رہا ہے کہ الیکشن ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تو اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ادھر وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ دہشتگردی بھی ہو رہی ہے یہ ایک پر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے اس کیوں پر آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں میں سمیدہوں یہ جو توتے رکھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں وہ بولنا شروع کر رہیتے ہیں باز وقت سے پہلے بولنا شروع کر رہیتے ہیں پشاور محمد مکوہا گریدہ فروکی پہلے بول گئی سو آپ کہلیں کہ توتوں کا تو اس طرح کام تو ہوتے تھے اس طرح کی بیوکوفیاں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بیوکوفی ہے اب اس سے لوگ ہستے ہیں سو میں جو بات کر رہا تھا کمزور ہونے والی بات کہ جب آپ کموقف لوگ ایکسپٹ نہ کریں تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں میرا کمزور ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہلیں کہ کسی کو کرنے ویک ہو جانی ہے کسی کو توپے بھی ہو جانی ہے آپ کا موقف جب لوگ ایکسپٹ نہ کریں یا آپ کا موقف غلص ہائٹ بھی چرا جائے تو پھر آپ کمزور ہو جاتے ہیں سو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقف ہے اس سے کمزور ترین موقف ہے یا یہ جو موقف ہے ان کو فردہ کمزور کرے گا لہٰذا یہ سٹین نہیں کرے گا سسٹین نہیں کرے گا میں شاید اس سیدے بھی بیان دیا سینیٹر میں پڑھ گئی یہ نالونی لنگری حکومت ہے یہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں آج شاید ککان عباسی کا بیان آ رہا تھا کہ اس نے اسطیفہ دے دیا اب بھی وہ اس سے فردہ بوشی کرنے کے لیے کہ میں نے کوئی ایسا نہیں نہیں اسطیفہ دیا مطلب وہ بیپر بھی دے رہا ہے تو میں نے کوئی اسطیفہ نہیں دیا تو یہ ان کے اندر اتنی پوٹ پڑھ چکی ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی اس زد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کیا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اتنا بڑا ہاتھ ہے جو ان کو ہلنے ہی نہیں دے رہا ایسی الفی لگی ہوئی ہے ہاتھ تو ان کا کرائم ہے ایسا جرم میں جو انہوں نے کیا ہوئے ہیں لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ جب باہر جائیں گے تو کیسے سروائیو کریں گے نمبر ایک نمبر دو کہ بعض لوگوں ایگو یا بعض لوگوں کا ایگو کے علاوہ لالچ یا کہیں کمپرمائز یا کسی نے اگر سپاری پکڑی ہوئی ہے عوام کی سپاری پکڑی کسی ملک سے ڈردے ہونا کوئی امریکہ سے ڈرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں یہ کروئی ہے ان کا ایجنڈا بورا کر رہا ہو کسی کو عوام عمران حان سے بڑی ذاتی دشمنی ہو کسی کو عوام سے بڑی ذاتی دشمنی ہو کسی کو اس ملک کی سروائیول ٹھیک نہ لگ رہی ہو اچھی نہ لگ رہی ہو سو اس طرح کی الفیز ہیں کافی ساری الفیز ہیں سر آخری سوال جتنے بھی ہمارے ہائی کوٹ ہیں اور اسلام آباد سپریم کورٹ سپریم کورٹ بھی ان کے جو مین سینئر ججز ہیں جو بھی فیصلے دے رہے ہیں ایسے فیصلے کوئی خاص عوام میں قذیر آئی نہیں مل رہی لیکن جو ہماری لوئر جریشری ہے ان کے فیصلے بہت اچھے فیصلے ہیں اور وہ دبنگ فیصلے دے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جو نوجوان ججز بیٹھے ہیں ان کو اب کیا کہنے مطلب ان کو کیا آپ دیکھتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی یہ بات ٹھیک ہے لیکن بڑی انفاتی نیٹک یہ بات ٹھیک ہے یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور لہور ہائی کوٹ میں جو بھٹی صاحب ہیں انہوں نے تو مطلب اپنا ایک ریکارڈ ہی بنا دی ہے جو بھی فیصلہ آیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی طرف سے ان کے صحیح ہوں گے لیکن وہ میکسیمم پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہی فیصلے دیے جا رہے ہیں جتنے بھی بسی این اے پھٹی صاحب میں جیس کا نام نہیں لے رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بسی کے لئے آپ کہہ لیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی رسوائی ہو رہی ہے یہ بار بار ڈے بڈے ثابت ہو رہا ہے کہ جوڑیچری جو ہے وہ بوٹ کے ذریعے اثر ہے تینکیو سو با سر بہت شکر